اسلام علیکم ڈیر سٹورن کیسے آپ لوگ امیت کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک اپ ڈسکشن ہے وہ ہے نیوکلیک اینسٹ یہ بھی کاربوہیڈریٹس پروٹین اور لیپیٹس کے طرح ایک بائیلوجک مالیکول ہے جو لیونگ آرگنزم کے بارڈی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور لیونگ آرگنزم کے بارڈی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کونسا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یہ ہیریڈریٹی کریکٹر کو پیرنٹس سے آپ سپرنگ میں ٹرانسپر کرتے ہیں آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم نیوکلیک ایسٹ کو ڈیپائن کریں گے یہ ہماری پاس ایک آرگنک یا ایک بائیلوجک مالیکول ہے بائیلوجک مالیکول ہم کیسے کہتے ہیں وہ مالیکول جو لیونگ آرگنزم کے بارڈی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور لیونگ آرگنزم کے بارڈی میں ڈیپرنٹ امپورٹنٹ سٹرکچول اور فنکشنل رول پلے کرتے ہیں سو یہ ہماری پاس ایک بائیلوجک مالیکول ہے لیونگ آرگنزم کے بارڈی کے اندر پریزنٹ ایک مالیکول ہے جو سمال یونٹس کارڈ نیوکلیو ٹائٹ جو سمال یونٹس جو سمال جو مانومر سے مل کر بنا ہوتے ہیں جو سمال یونٹس سے بنا ہوتے ہیں جس کو ہم نیوکلیو ٹائٹ کہتے ہیں سو ورٹ اس نیوکلیو ٹائٹ کیا چیز ہے اس کو ہم نیکس ٹپ میں ایکسپلین کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نیوکلیو ٹائٹ کا جو ہیسٹری ہے اس کا جو ڈسکوری اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے نوکلیک ایسٹی اور ڈسکوری آف نیوکلیک ایسٹی 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 نیوکل میں سب سے پہلے نوکلیک ایسٹ کو ڈسکور کیا تھا لیٹر آن ایٹین سیونٹی ٹو این سپام آف فشیز اس کے بعد جو ہے ایٹین سیونٹی ٹو میں پیش کا جو سپام ہے اس میں بھی اس کا ڈسکوری ہو گیا تھا سو دیس ایسٹری اور ڈسکوری آپ نوکلیک ایسٹ اب اس نوکلیک ایسٹ کو نوکلیک ایسٹ کیوں کہا جاتا ہے یہ نوکلیک ایسٹ جو ہے ٹو ٹام سے یا ٹو ورڈ سے جو ہے یہ ورڈ بنا ہے پہلا جو اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے نیوکلیس یا نیوکلیک نیوکلیک مین نیوکلیس نیوکلیک مین نیوکلیس یہ جو نیوکلیک ایسٹ ہے یہ سب سے پہلے نیوکلیس میں ڈسکور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو نیوکلیک ایسٹ کہتے ہیں سو پہلا جو ورڈ ہے اس میں ہے نیوکلیک نیوکلیک مین نیوکلیس ایسٹ میین ایسٹ اور اس کا جو نیچر ہے وہ اسڈے کے نیچر تھا یہ نیوکلیک ایسٹ یہ ہے یہ جو آم مالی کیوم'd ہے جس کو میں نیوکلیک ایسٹ کہتے ہیں یہ سب سے پہلے نیوکلیم میں ڈسکور ہوگیا تھا اور یہ ایسے دیکن نیچر تھا جس کی وجہ سے اس طرح کے مالیکل کیومی کیوں کیا کہتے ہیں اس کو ہم نیوکلیک آسٹ کہتے ہیں موڈر کمپوزیشن آپ نیوکلیک ہیں کی نیوکلیک ایسٹ کے جو ہے خیسی سے ملکہ بنا ہو تو نیوکلیک ایسٹ is a large molecule or polymers which made up a small molecule small units called nucleotide ہمارے پاس nucleic acid جو ہے یہ ایک large molecule ہے یا یہ ایک polymer ہے یہ ایک polymer ہے جو small units سے مل کر بناوتے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم monomers کہتے ہیں یہ ایک large molecule ہے یا یہ ایک polymer ہے یا ایک micro molecule ہے جو small unit سے مل کر بناوتے یا small molecule سے مل کر بناوتے اور اس small molecule کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم nucleotide کہتے ہیں پرزمپل یہ ہمارے پاس ایک nucleotide ہے ایک nucleotide ہے اس طرح یہ ایک اور nucleotide ہے اس طرح یہ ایک اور nucleotide ہے and so on اس طرح so many nucleotide جو ہے آپس میں combine ہو کر کیا بناتے ہیں nucleic acids بناتے ہیں so nucleic acid جو ہے یہ ایک large molecule ہے ایک fully mer ہے جو small molecule nucleotide کی combination سے مل کر بناوتے ہیں جو small molecule nucleotide سے مل کر بناوتے ہیں اور اس کی بیج میں جو بانڈ ہے اس کو فاسپو ڈائی اسٹر لنکیج کہتے ہیں فاسپو ڈائی اسٹر لنکیج اس کو کہتے ہیں so nucleic acid جو ہے جو ہے ایک large molecule ہے جو small molecule یا small manomer سے مل کر بناوتے ہیں یا micromolecule سے مل کر بناوتے ہیں اور اس manomer کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم nucleotide کہتے ہیں so what is nucleotide nucleotide کو ہم explain کرتے ہیں کہ nucleotide کیا چیز ہے so nucleotide the building block of nucleic acids is called nucleotide nucleic acids کا جو building block ہے جو small unit ہے جو آپ اس میں کمبائن ہو کر nucleic acid بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم nucleotide کہتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک nucleotide ہے اس طرح یہ ایک اور nucleotide ہے اس طرح یہ ایک اور nucleotide ہے and so on so اس طرح many nucleotide جب آپ اس میں کمبائن ہو جاتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں nucleic acid بناتے ہیں so nucleotide کیا چیز ہے یہ building block ہے nucleic acid کا یہ nucleic acid کا smallest unit ہے جو آپ اس میں کمبائن ہوتے ہیں nucleic acid بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم nucleotide کہتے ہیں جو nucleic acid کو بناتے ہیں یا جس سے nucleic acid جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اب اس کے کمپونٹس کے طرف آتے ہیں یا اس کا جو structure ہے کس طرح کا structure ہے اس کا کمپونٹس اس کا کمپونٹس کیا ہے یا اس کا کون کون سے کمپونٹس ہے کتنے کمپونٹس ہیں یا اس کا پارٹس کیا ہے so nucleic acid جو ہے mainly composed of three parts the first one as pentose sugar the second one as passportic acid and the third one is nitrogenous bases simply آپ اس three parts کو یاد رکھیں کہ nucleotide کیا چیز ہے سب سے پہل اس کو آپ یاد کریں کہ nucleotide کیا چیز ہے یہ nucleic acid کا building block ہے اس کے parts کتنے ہیں اس کی تین parts ہمارے پاس pentose sugar ہے passportic acid ہے اور اس کی ساتھ ساتھ کیا ہے nitrogenous bases اب pentose sugar کیا چیز ہے یہ ایک pipe carbon containing sugar ہے pipe carbon containing pipe carbon containing sugar ہے جس طرح کاربوہیڈریٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک pentose sugar ہے three carbon والی کو ہم نے trios کہاتا so یہاں پر جو ہے یہ ایک pentose sugar ہے pipe carbon والی ایک sugar ہے جس میں کتنے sugar ہوتے ہیں جس میں کتنے carbon ہوتے ہیں جس میں pipe carbon atoms ہوتے ہیں پارزمپدی ہمارے پاس کیا ہے یہ pentose کا structure ہم ڈرا کرتے ہیں سو یہ جو ہے یہ ایک pentose sugar ہے جس میں pipe carbon ایٹم ہوتے ہیں یہاں پہ ایک carbon present ہوتا ہے یہاں پر ایک Final present ہوتا ہے یہاں پہ ایک ہو جائے یہاں پہ ایک carbon present ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک carbon present ہوتا ہے CH اس کاربن نے کتنے بار چک Neden Value CH3 سو یہ جو ہے یہ ایک پینٹوز شگر سے مل کر بنا ہوتا ہے پائپ کاربن شگر ان کیس آپ ڈین اے ڈین اے کے کیس میں جو ہے یہ پینٹوز شگر جو ہے جس کو ہم رائیبوز بھی کہتے ہیں یہ ڈی آکسی رائیبوز ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کاربن نمبر سیکنڈ پر جو ہے یہ کاربن نمبر ون کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر تھری کاربن نمبر فور ان کاربن نمبر فائب سو اس کاربن نمبر فائب پر جو ہے یہاں پر جو ہے رائیبوز شگر میں یہاں پر او ایچ اٹیج ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ ڈی این اے یہاں پر صرف ایچ اٹیج ہوتا ہے یہاں پر اکسیجن جو ہے وہ ایپسنٹ ہوتا ہے سو یہ نوکلوٹیٹ جو ہے یہ تری کمپونٹس ملکار بانت ہے پینٹوز شگر پاسپورک ایسٹ این نیٹو جینیس بیسز اس میں پہلا جو ہے پینٹوز شگر ہے ایک کاربن کنٹیننگ شگر ہے اور ڈی این اے کی کیس میں جو ہے یہ کاربن شگر جو ہے یہ پینٹوز شگر جو ہے یہ ڈی آکسی رائیبوز ہوگا یہاں پر اکسی جن نہیں ہوگا ڈی مطلب سے ریمو ہوگا اکسیجن اس میں نہیں ہوگا یہ نیکیس آپ ڈی این اے یہ ڈی آکسی رائیبوز شگر ہوگا وال Dual in case Ар پر نای آکسی رائیبوز سوگر ہوگا سو اس کا جو پورک اس آگا یہ یہ بھی اس ن Canad میں موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جس کا ایسیس کے وجہ سے ہوتا ہے اور یہ پاسپورک اسیں کیا چیز کرتے ہیں یہ لینکلیو گافتے ہیں اسٹر لینکلیو گافتے ہیں بیوٹوین ٹو نوکلیو ٹائیٹ آر شگرر یونٹز یہ کیا کام کرتے ہیں ڈیوو eleپ فاث تحس پو باص پو ڈائی اسٹر لینکلیو گافتے ہیں Patch carpe Paran prochain robe Quandت اسٹر لینکلیو گافتے ہیں بیوٹوین نوکلیو ریو ایک سیگر یا گفتد ہے اس کا ذائی چیزس دبقی آئرک ڈیویو نمائی пойдڈیو می آپ کے یہ پامکا لینک رانگ کے ساتھ یہ سو یہ مرتن مرک کار بن ہے یہاں پر یہ اٹیج ہوتا ہے یہاں پر جو ہے یہ اس طرح کی ایک اور ایک فاسپیٹ ہے یہاں پر جو ہے اکسیجن اٹیج ہوتا ہے یہاں پر ایک او ایچ اٹیج ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک او ایچ اٹیج یہاں پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے سی ایچ ٹو یہاں پر جو ہے ایک ہائیڈوجن کے جو ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کیا ہے اس کا جو ایک ہائیڈوجن ہے وہ اس کے جو ایکسیجن ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کیا گیا اور یہاں پر جو ہے یہاں پر ایکسیجن لیپٹ ہو گیا اور دوسرا جو ہائیڈوجن ہے وہ ہو اس سی ایچ ٹو کا جو گروپ ہے اس کے ہائیڈوجن کے ساتھ اس نے شیئر کیا ہے سو یہاں پر جو ہے پاسپورک ایسٹ جو ہے کاربن نمبر پائپ پر ہے یہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ پاسپورک ایسٹ کیا کرتے ہیں یہ لینکیج ڈیولپ کرتے ہیں بیٹوین ٹو نکلیٹائیڈ کی بیج میں یہ پاس وڈائی ایسٹر لنکج ڈیولپ کرتے ہیں نیکسٹیو اس میں جو پارٹس ہے نکلیٹائیڈ کیا ہو ہے نائٹروجینیس بیسز سو اٹھ اس نائٹروجینیس بیسز اٹھ اس نائٹروجین این کاربن کانٹیننگ سائیکلک کمپاونڈ دازم اکسر شیدیں دازم اکسر دی سائیکلک کمپاونڈ دی اس کو میں تھوڑا یہاں پر تھوڑا سا واضح لکھتا ہوں سو یہ نائٹروجینس بیسس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک سائیکلک کمپاؤن ہے یا سائیکلک مالیکیول ہے جو کسی سے بنا ہوتا ہے سائیکلک مالیکیول آپ کاربن این آپ نائٹروجین اور کاربن یہ سائیکلک مالیکیول ہے یا سائیکلک کمپاؤن ہے کس چیز کا ایک نائٹروجین کا اور کاربن کا جس کی بھی ہمارے پاس ٹائپس کے اگر ہم بات کرے تو اس کے ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہے ٹائپس کے اگر ہم بات کرے تو اس کے ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہے ٹو ٹائپس اس میں پہلا جو ٹائپ سے وہ ہے پیورین ہے پیورین کیا چیز ہے پیورین ایک نائٹروجین اس بیسس ہے یا نائٹروجین اس بیسس کا ایک کلاس ہے اور پہلا جو اس میں جو کلاس ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائیکلک مالیکیول ہے کس چیز کا نائٹروجین کا اور کاربن کا اس میں دوسرا جو مین پوائنٹ ہے کہ یہ ڈبل رنگ سٹرکچر ہے پہلا جو پانڈ ہے اس میں سائیکلیک مالیکیول ہے دوسرا جو پانڈ ہے اس میں کہ یہ ڈبل رنگ سٹرکچر ہے یہ ڈبل رنگ سٹرکچر ہے جیسا کہ یہ ایک رنگ ہے یہ ایک اور رنگ ہے سو یہ جو ہے یہ ڈبل رنگ سٹرکچر ہے اور یہ رنگ جو ہے نیٹوزن اور کاربن سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کے اگزیمپل کے اگر ہم بات کریں تو اس کا اگزیمپل ہے ایڈنین اور گوانین سو یہ اس کا اگزیمپل ہے دوسرا جو کلاس ہے ہمارے پاس نیٹروجینس بیس کا ہو ہے پیرمیڈین 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 جو ہے یہ بھی ایک سائیکلیک مالیکیول ہے یا وہ نیٹروجینس بیس ہے جو سائیکلیک پام میں ہے سائیکلیک مالیکیول یہ بھی سائیکلک مالیکیول ہے لیکن یہاں پر جو ہے پیورین ڈبل رنگ سٹرکچر ہے یہاں پر جو پیرمیڈین ہے وہ سنگل رنگ سٹرکچر ہے سنگل رنگ سٹرکچر یہ سنگل رنگ سٹرکچر ہوں گا اس کی اگزمپل اگر ہم بات کریں تو اس کا جو اگزمپل ہے وہ ہے سائٹوسین تائمین یوریسل اس کا اگزمپل سو یہ جو ہے سیکنڈ کلاس جو ہے نائٹوجین اس بیس کا پیورین ہے پیورین کے آئے سائیکلک مالیکیول ہے نائٹوجین اور کاربن کا یہ سنگل رنگ سٹرکچر ہے اس کی اگزمپل کے اگر ہم بات کریں سائٹوسین ہے تائمین ہے اور یوریسل اب یہ نائٹوجین اس بیس یہ کہاں پر نیفیٹیٹ میں اٹیچ ہوتا ہے سو یہ کاربن نمبر ون پر یہاں پر یہ اٹیچ ہوتا ہے یہ کاربن نمبر ون پر اٹیچ ہوتا ہے نیوکلیوٹائیڈ سو یہ سٹرکچر آپ نیوکلیوٹائیڈ نیوکلیوٹائیڈ سو یہ نیوکلیوٹائیڈ جو ہے آپ اس میں کمبین ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں نیوکلیوٹائیڈ سو واتھ اس نیوکلیوٹائیڈ 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 بیلدنگ بلاغ نیوکلیوٹائیڈ نیوکلیوٹائیڈ نوکلیک ایسٹ کا جو بلڈنگ بلاک کے سمال یونٹ ہے جسے نوکلیک ایسٹر بنا ہوتا ہے اس کو ہم نوکلیٹائیڈ کہتے ہیں اس کے ہمارے پاس تری پارٹس ہے تری کمپنیٹ ہے ہمارے پاس اس کا ایک ہے پینٹوز شگر دوسرا جو ہے پاسپرک ایسٹ اور ترڈ ون ایز نیٹروجینیس بیسل سو نوکلیٹائیڈ جو یہ ہے یہ ایک پینٹوز شگر سیمیل کر بنا ہوتا ہے یہ ایک پینٹوز شگر ہے یا ایک رائبوز شگر ہے ان کے ساتھ دینے جو ہے یہ ڈی آکسی رائبوز ہوں گا یہاں پر کاربن نمبر سکن پر اکسیجن ایپسنٹ ہوگا وائل ان کے ساتھ آرینے یہ جو ہے یہ رائبوز شگر ہوگا وہاں پر ہائٹ او ایچ جو ہے یہ کمپلیٹ اٹیچ ہوں گا یہاں پر اکسیجن جو ہے وہ پریزنٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے پاسپرک ایسٹ کے باس کی یہ ایک ایسٹ ہے یا ایچ پیو پور اس کا مالیکلر اور یہ جو ہے یہ کاربن نمبر پاک پر پینٹوز شگر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نیکس اس کا جو پارٹ ہے وہ نیٹروجین اس بیسز ہے سو نیٹروجین اس بیسز کیا چیز ہے یہ ایک نیٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے یا نیٹروجن ان کاربن کنٹیننگ مالیکل ہے سائیکلک مالیکل ہے جس کے پیر ہمارے پاس دو کلاسز ہیں پیورین ہے پیورین سائیکلک مالیکل آپ نیٹروجین ان کاربن اور دیس اڈبل انگ سٹرکچر پیورین جو ہے ہمارے پاس ڈبل انگ سٹرکچر ہے اس کے اگزمپل ایڈنین ہیں گوانین ہیں جس کے علاوہ سکر جو پارٹ سے پیرمیدین پیرمیدین سائیکلک مالیکل آپ نیٹروجین ان کاربن اور دیس سنگل سٹرکچر اس کا جو سٹرکچر ہے وہ سنگل ہوں گا اس کا اگزمپل ہے سیٹوسین تھائیمین ان یوریسل سو دیز آل پارٹس آپ نیوکلوٹائیٹ بنی جس طرح چین performs نیوکلوٹائیٹ اوçi اب نکلوٹائیٹ жить ہامارے پاس ایک نیوکلوٹائیٹ آج سنگلوٹائیٹ آ پاس نیوکلوٹائیٹ آہی میں نیکلوٹائیٹ آکار پاس آسدنوکلوٹ آئة اوپاہ آپ کیا عددن اوپاہ آسادلات ، لگو این کوئی مالا نکلوکلوٹ آئے آسادرات اوپا مطلوکلوٹ شکل سمسے آئے شروع